مجید پر اعتراض کرتا ہے تو کس طریقے سے قرآن مزید کی تعلیم لوگوں تک پہنچائی جائے لوگوں کو اس غلط فہمی سے باہر نکالا جائے سمپل طریقہ یہ ہے کہ جو ہم ابھی اپیسوڈ میں کر رہے ہیں ایک ایک سوال آپ کر رہے ہیں اس طریقے سے سوال جواب کے انداز میں ہم لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں لوگوں کے سوالات اکھٹا کر کے ان کو تعلیم دی جا سکتی ہے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ ہم جگہ جگہ پر ہر مسلمان کو کم سے کم دو دو منٹ اسلام کے بارے میں جو مشہور ٹاپک ہے جو غلط فہم پھیلی ہوئے اس کے بارے میں دو دو منٹ بولنے کی طاقت پیدا ہونی چاہیے تو اگر ہندوستان میں مان لیجئے کہ ایک سو پچیس کروڑ کی آبادی اس میں پچیس کروڑ مسلمان ہیں یعنی کہ باقی کے اگر ہم کہیں گے کہ سو کروڑ ہے یعنی ہر پانچوں آدمی مسلمان پانچ میں سے ایک آدمی مسلمان ہے تو ایک مسلمان اگر چار لوگوں سے غلط فہمی دور کرے گا تو مشہور جو کومنٹ ٹاپک ہے جس میں غلط فہم پائی جا رہے ہیں دو دو منٹ اگر اس کلام کے بارے میں وہ معلوم کر کے رکھ لے تو ایک مسلمان چار چار لوگوں کو بتا دے تو انشاءاللہ پڑی آسانی کہا ہندوستان سات بلین میں سے ایک بلین سے زیادہ تو ہندوستان میں رہتے ہیں بے شک اب باقی کے بچے کتنے چھے بلین چھے بلین باقی کے بچے کتنے پانچ بلین تو اس کا مطلب ہے نکلا کہ ہم انشاءاللہ آسانی کے ساتھ اگر باٹ لیں اپنا کام تو کام آسان ہو جا سکتا ہے کوئی اگر یہ سوچے اگر وہ بھی کلمہ پڑے گا پھر وہ بھی جنت میں آ جائے گا تو پھر جنت کم پڑ جائے گی ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے آخری جو جنتی داخل ہوگا بہت بڑی جو جگہ ہے وہ آخری جنتی کی ہے سلفش نہیں ہو سکتے کہ چلو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں میں نماز پڑھ رہا ہوں سی فائدہ میں اٹھاؤں گا نہیں ایک سچا مسلمان وہ ہوتا ہے اچھا مسلمان جو دوسروں کے لئے بھی خیر چاہتا ہے جب ہم کو خیر مل گیا اچھا راستہ مل گیا تو ہم دوسروں کو بھی راستہ بتائیں سورہ آل عمران سو امبر تین کے اعتمار سو دس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم خیر امت ہو خیر امت کا مطلب ہی ہے اخرجت لیناس لوگوں کے فائدے کی بات کرنا ہے تم کو تم سلفش نہیں ہو سکتے خالی اپنے فائدے کی بات کرو اپنے جنت حاصل کرنے کی جہنم سے بچنے کی نہیں سب کو جہنم سے بچانے کی دعویٰ کیا ہے سیونگ ہومینیٹی فرم دی ہیل فائر ہیل فائر سے بچانا انسان کو جہنم سے بچانا یہ دعویٰ کا مطلب تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن مجید میں اجازت نہیں بلکہ حکم دیا حکمت کے ساتھ بلائیں گے قرآن و صحیح حدیث کے طریقے سے بلائیں گے عقل کا اللہ نے جو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے ہم دیکھیں گے سامنے والے کا ٹائم اس کی ریایت اس کا طریقہ تاکہ وہ آدمی غلط فریمی آ کر اسلام سے دور نہ ہو جائے وَالْمَعُدَتِ الْحَسَنَا بیوٹیفل پریچنگ ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيهِ حَسَنَ اگر بحث کی نوبت آ جاتی ہے تو بھی اخلاق کے دائرے میں رہ کر بحث کر سکتے ہم ہم گالی گلوج نہیں کر سکتے تو یہ کتنے اچھے تعلیمات ہیں